موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نیگلائے کے ساتھ میں ہوں معظم شباز سی پیک جو ہے اس ٹائم ایک ایسے مرلے میں داخل ہو چکا ہے جس میں ہمارے پاکستان کے اوپر جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک طرف چائنہ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ان کے پاکستان میں انویسمنٹ ہے اور سی پیک خالی چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور نہیں ہے اس کا تعلق بی آرائی سے ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو جو کہ پہلے اوبور جس کا نام تھا ون بیلٹ ون روڈ کنسپٹ یہ تھا چائنیز گورنمنٹ کا کہ ہم سکسٹی سکسٹی فائف کنٹریز کو روڈ کے ذریعے اور سی کے ذریعے کنیکٹ کریں اس سے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب کو فائدہ ہونا تھا اور ان کے انفرسٹرکچرز کو بہتر کرنے کے لیے چائنہ کی اس میں ڈریکٹ انویسمنٹ ہونی تھی جس سے ٹریڈ جو ہے وہ بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے پیچ کرو پیچ اس سے بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے تمام ممالک کے درمیان وہ بڑھنے کے بڑے ضبادر سٹانسز ہیں لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو پاور سینٹر ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے دنیا کا جو نقشہ ہے ایکانومی کے پوائنٹ آف یو سے وہ چینج ہے کیونکہ اس سے چائنہ ریشیا ان ممالک کو ٹھیک ٹاک سٹرنٹھ ملتی ہے اور ریشیا جس نے گزشتہ کئی ڈیکٹ سے لڑائی لڑی جس چیز کے لیے لڑائی لڑی کولڈ وارٹر کے لیے وہ ان کو ان کی پلیٹ میں ڈال کے سی پیک کے ذریعے اور بی آر ایک کے ذریعے مل رہا ہے تو اب یہ بیٹی انٹرسنگ سیچویشن ہے اس پہ امریکہ کیا چاہتا ہے انڈیا افکورس اس کا بینیفیشری ابھی تک نہیں ہے اگر وہ ایسا کریں تو اس علاقے میں پیس بھی آ سکتا ہے چائنہ کو بھی فائدہ ہوگا چائنہ اور انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں تو قریب قریب ہے تو انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا لیکن کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس کا پرڑا باری ہے یو ایس اے کی طرف اور یو ایس اے کبھی نہیں چاہتا کہ چائنہ اس علاقے کا بادشاہ بنے یا اس علاقے کا کنٹرول اس کے پاس آئے تو یہ بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے اس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ تو اس کا پوائنٹ آفی تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن پاکستان چائنہ کے جتنے بھی ڈیلیگیشن ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس کی پریس لیزز میں بھی کوئی اندر کی بات نہیں ہوتی تو چائنہ کی عوام کیا سوچتی ہے وہ کیا چاہتی ہے چائنیز لوگ جو ہیں چائنیز بزنس کیومنٹی اس بی آر آئی کو سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کی اوپر آجام ڈسکریشن کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو پاکستانی ہے لیکن چائنہ میں مقیم ہیں وہاں پر ریسرچر ہیں ریسرچر ہونے کے ساتھ وہاں پر ان کے ریڈیو کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر شو بھی کرتی ہیں اس کو ہوسٹ بھی کرتی ہیں زون احمد ملک آپ ریسرچر ہیں وہاں پر یونیویسٹی کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں آپ پر ریسرچر ہیں آپ پر ریسرچر ہیں آپ پر ریسرچر ہیں بیلکم بیک ٹو پاکستان آپ کا وہاں پر جو ایکسپیرینس ہے پہلے تو ہمیں وہ بتائیں کہ وہاں آپ کس کام سے گئیں گے کیا ریسرچ کر رہی ہیں بیلکم بیک ٹو پر کیا آج تک آپ نے لرن کیا ہے اس کی ذرا کچھ امار ساتھ ٹھوڑا کسپیرینس شیئر کریں بلکل میں نے تو اب بلکہ آپ کے انٹرو سے بھی میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اتنے زیادہ ٹوپکس ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں چائنہ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور کچھ اسی وہ پاور سٹرگل پاور پلے کو دیکھ کے مجھے اٹریکشن ہوئی تھی کہ اب چائنہ جانے کا وقت آ گیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور سینڈر شیفٹ ہو رہا ہے تو میں دوہزار چودہ میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر دنیا کا فیوچر سمجھنا ہے تو چائنہ جانے کی ضرورت ہے وہاں پہ شانگھائی کوپریشن اورگنیزیشن انہیں نے اسٹیبلش کی جس میں ہم مزید بات کریں گے جیسے آپ نے رشیا کبھی ذکر کیا AIIB اسٹیبلش کیا تو آپ کو نظر آ رہا تھا اب بیلٹن روڈ کا آئیڈیا بن چکا ہوا تھا دوہزار تیرہ میں تو ایز سمون جو انٹرناشنل ریلیشنز میں کام کر رہی تھی میں پاکستان میں بھی رائٹنگ کر رہی تھی میڈیا میں تھی کچھ تیر کے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ اگر سمجھ نہ ہے کہ تبدیلی کہاں کی طرف جاری ہے تو چائنہ جانا پڑے گا تو اسی میں بیجنگ گئی وہاں پہ پہلے تو میں نے دو سال چائنیز پولیٹکس اور فورن پولیسی کو سمجھا پڑھا وہاں پہ چنکھوا یونیورسٹی ہے ان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے بلکہ ایزیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے وہاں اور اس کے بعد اب دو سالوں سے میں ان کے بیلٹن روڈ سٹراتیجی انسٹیٹیوٹ میں از ریسرچ فیلو کام کر رہی ہوں تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ چائنہ کی جو فورن پولیسی ویزن ہے جس کو پہلے ون بلٹ ون روڈ کہا جاتا تھا اب بلٹن روڈ انیشیٹیو کہا جاتا ہے اس کا آگے ایمپیکٹ کیا ہے ہم کیسے ایسے ممالک کے ساتھ کوپریٹ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ اس وقت اس طرح کی کلچرل ایکنومک لیول کے ریلیشنز نہیں رہے ہم پاکستان چائنہ کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو جاتے ہی جو پہلی چیز میرے ذہن میں آئی وہاں دیکھ کے پڑھ کے تھوڑا سمجھ کے وہ یہ تھی کہ پاکستان چائنہ کا ریلیشنشپ انکمپیربل ہے پولیٹیکل لیول پہ کوئی ایسے دو ممالک نہیں ہے جو ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیتے ہیں اور اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے سکسٹیز سے آج تک اور یہ ان کی عوام میں بھی یہ چیز ان کی عوام میں یہ چیز اتنی زیادہ ہے کہ میں میں حیران ہو گئی تھی میں صرف دو سال کا سوچ کے گئی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کیا توقع رکھوں لیکن وہاں پہ اگر میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں تو ایک دم سے وہ لوگ میلٹ کر جاتے ہیں مطلب مجھے یہ بہت حیران کن بات لگی میلٹ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بات یہ اس کا مطلب آئرن برادر مطلب ابھی بھی ان کی جو وہ جینریشن ہے جس نے ماہوں کا زمانہ دیکھا ہے چیئرمن ماہوں کا وہ جانتے ہیں کہ ہم دنیا کا جو دنیا کا ایکسس تھا وہ پاکستان کے تھو کرتے تھے کراچی وہ شہر تھا جہاں سے وہ مزید آگے جاتے تھے اور پاکستان نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے تو اس حوالے سے تو تھی قربت بھی تھی اور سپورٹ بھی تھی لیکن جو ایکنومک ٹریڈ کیا بات کرتے ہیں کلچرل انڈسٹانڈنگ کی اور کنیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں وہ چیزیں کم تھیں تو اینی ویل کٹنگ دل ویری لانگ سٹوری شورٹ میں وہاں پہ مزید جو دو سال رہی ہوں اور آگے بھی رہنا چاہوں گی وہ اس لیے کیونکہ بیلٹن روڈ کو صرف پاکستان نہیں بلکہ بے تہاشا ممالک ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں اس کے مقاصد صرف ایکنومک اور کلچرل نہیں ہیں بلکہ جیسے آپ نے کہا ان چیزوں کا آپس میں بہت کنیکشن ہوتا ہے سیکیورٹی سیبیلٹی آج کل جو ہم تھریٹس فیس کر رہے ہیں وہ اکٹھے ہی کریں کلیکٹیو تھریٹس ہیں یہ جس کو ٹیوریزم سیپریٹیزم ایکسٹریمیزم بھی کہتے ہیں ایسی او کے مانڈیٹ میں تو بیلٹن روڈ اس کا سلوشن ہے اور بس اب میری کوشش وہاں پہ ازا پاکستانی یہ ہے کہ ریسرچ سرکلز میں میں پاکستان کا پہلو بیان کروں وہاں پہ یورپین سکولرز اگرہ بھی ہوتے ہیں میں ان کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ بھی ملیں ان ملکوں کے ساتھ جو ترقی نہیں کر چکے اب تک ہر ایک نے ڈیویلپمنٹ میں حصہ لینا ہے اور تب ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور میڈیا میں بھی پھر میرا یہی رول ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ پاکستان کا پسپیکٹیو ڈیویلپنگ کنٹریز کا پسپیکٹیو اور کسی حد تک ان کا یہاں پہ پہ پہنچانا اچھا ابھی ایک پاکستان میں جسے ریٹورک ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ہم سننے میں بھی ملتا ہے کہ شاید اس سے سارا فائدہ چائنہ کو ہوگا اور ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والی دیکھیں بلکہ مزید کی بات یہ کہ وہی میڈیا کا جو میرا کام ہے وہ زیادہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان میں ہر ملک میں کئی افوائیں پھیلتی ہیں اب جو بھی ڈیویلپمنٹ ہے جو بھی آپ قدم آگے اٹھاتے ہیں از ای نیشن وہ سو فیصد اچھا نہیں ہوتا نوے فیصد اس میں اچھائی ہوتی ہے دس فیصد رسک ہوتا ہے کبھی کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی opportunity cost بھی ہوتی ہے تو یہ تو ایک بہت I know کہ اس طرح کی افوائیں آتی ہیں پاکستان میں یہ perception ہے کہ صرف چین کو فائدہ ہوگا لیکن اس میں negotiating power کا کافی کمال ہے کہ آپ اپنے جو industrialists ہیں اپنی جو business community ہے اس کے ساتھ حکومت کا کتنا link ہے کتنی understanding ہے یہ تو پاکستان کی حکومت نے determine کرنا ہے کہ ہم کیا deal sign کریں چائنا کے ساتھ اس کے آگے جب آپ نے infrastructure اس طرح investment projects کی accept کی deals اور آپ نے ملکے decide کیا کہ پاکستان یہ ضروریات ہے چائنا یہ دے سکتا ہے اس طرح سی پیک بنا یہ چائنا نے نہیں پاکستان کو آکے کہا کہ یہ کریں آپ یوں کریں لیکن دونوں کی mutual consultation کے ہے اس کا فائدہ نہیں دیکھا جا رہا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک weakness ہے as a country ہم اپنی business community کے interest کو کیوں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ میں نے آج تک جتنے business personalities کی interviews کی ہیں including presidents of chambers بلکل وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا we are not aware کہ ہمیں سی پیکس سے کیا فائدہ ہوگا کبھی ہمیں گورنمنٹ نے اس پہ بریف نہیں کیا کبھی stakeholders کو پولیسی کے اندر نہیں شامل کیا تو high level کے اوپر business community ہیں جس کی top leadership کے لئے ہیں اس کے representatives ہیں اس community کے ان کو بالکل نہیں بتا کیونکہ سیم لئے ہمارے جو اکیڈیمیا سیکٹر انڈسری کو سپورٹ کرنے کے لئے کوئی سکیل کوئی ڈگری اسے ریلیونٹ چیزیں کوئی نالج پروڈیوز کرے گا یہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ دونوں areas بیمارے بی بیک ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہمارے as a society اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھ لیں کہ بلکہ آپ لوگ کو یہاں بیٹھے بھی زیادہ اس کا impact فیل ہوتا ہے کہ 2007 میں تو پاکستان کا اتنا energy crisis 2008 میں security issues کا peak تھا تو ان experiences نے ہمیں کافی زیادہ affect کیا ہے ہمارے جو business education اور government اور اس طرح کے linkages ہونے چاہیئے وہ اتنے strong نہیں ہیں جتنے ہو سکتا تھا embassy کے ساتھ بھی میرا کافی رہتا ہے اگر میری یہ ہے اتنی position ہے کہ میں وہاں جا کے میڈیا پر بات کر سکتی ہوں یا میں دو تین لوگوں سے مل کے کچھ سمجھ سکتی ہوں تو جو مجھے سمجھ آتا ہے اس وقت پاکستان میں جو بزنس کمیونیٹی ہے اس نے کیا انفرمیشن چاہیے یہ انفرمیشن چاہیے کہ سڑک کہاں بن رہی ہے پاور پلانٹ کہاں بن رہا ہے پہلا فیز جو سیپیک کا تھا وہ تو بزنس کمیونیٹی کے لیے اس طرح سے تھا بھی نہیں وہ تو باور تھا بیس چیزیں ہمیں دس پندرہ سالوں سے ضرورت تھی جن کی ان کے بارے میں تھا اب اگر بزنس کمیونیٹی سمجھ دیں کہ سپیشل اکنومک زون بن رہے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا سیکٹر کیا انڈس پلارش کرے گی می بھی دے کن انیشیت بکوز ہماری گورمنٹ تو بی فیر وہ اوور سٹریچ ہے مطلب دی آسو مینی جو وہ ڈیل کر رہے ہیں بے تہاشا ہمارے ریجن میں مسائل ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر سیکٹر کو اکیڈیمیا کو بزنس کو چاہیے کہ تھوڑا سا انیشییٹیو بھی لیں پیپل دو تنگ کہ دے رون انڈرس تنگ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بیلٹ انڈرونڈ ہے کیا یہ ایوال کر رہا ہے چائنہ خود بھی سمجھ جائے کہ ہم نے یہ دو تین قدم اٹھائے اب لگ رہے کہ تھوڑا سا اس رخ میں جا سکتے ہیں پاکستان میں بھی جو بزنس کمیونٹی اکیڈیمیا ہیں they are not recipients they are participating in سی پیک they can help decide کہ کل کو ہم کس طرف جائیں کیا policy ہو رہتہ دونوں طرف جا رہا ہے اگر چائنہ سی پیک سے بی آرائی سے کنیکٹ ہو رہا ہے سکتی پاکستان بھی سکتی فائنٹی سے کنیکٹ ہو رہا ہے بلکل اپنے سیلف انٹرس پہلے ایڈنٹی کرنا اب چائنہ کو کیا فائدہ بلکہ یہ پاکستان اور چائنہ میں پاکستان میں ینگر لیبر ہے ہمارے پاس ریسورس ہیں کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے چائنیز کن ریلوکیٹ بڑھا سکتے ہیں لیکن مجھے ایک چائنیز کولر نے کہ آپ پاکستان کی بات کرے ہو جو چائنیز بزنس مین چائنیز ملک ایسے اور جیدر ینگر پاپیلیشن ہے جو پری میں لینڈ دے رہے ہیں پوائنٹ بینگ کہ کوئی بھی صحیح یا غلط اس میں نہیں ہے لیکن ایک بزنس مین کا اپنا مین سیٹ ہوتا ہے دوسری بات obviously جو سیکیوریٹی کے ہم نے کافی اڈریس کیے ہیں ایسیوز we still need to do more کہ ہم attract کنے بزنس مان اور ایسیم تائم بہت ضرورت ہے کہ ہم بزنس لیول یہاں کے بزنس مین کنیکشن کنے جو چیمبر کنے آپ جو گورمنت تو گورمنت تو ہے کو پریشن لیکن بزنس لیول پی کو پریشن کنے جس جس جو سمجھ آتی ہے کیونکہ کمپیٹیشن جیسے ہم نے فرمایا کہ پاکستان کے لیوہ باکی اور ممالک ہمیں ہمارے اپنے سسٹم ہیں چاہے وہ ایس اف ڈوئنگ بزنس یا ہمارے ایڈوکیشن سکل کی بات کر لیں ایتکس کی بات کر لیں یا جو بھی ہم ان کو لینڈ دے رہے ہیں ان سب کا کمبینیشن کیا ہوگا تو ہم نے بیری کمپیٹیٹیو کچھ چیزیں ہمیں فرگو بھی کھر ون ون کھر مطلب یہ ہے کہ سم ون سم لوسیس بات سائز تو اب جس طرح یہ بہت اچھی بات تھی جب ہم نئی گورمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک کم از کم یہ پوائنٹ ویو لوگوں میں یہ چیز جا گی کہ بھئی we need to develop the skills of the people young population بہت نئی بڑی young ہماری پوپیلیشن بہت اچھی بات ہے بٹ it is of benefit اگر آپ ان میں invest کر رہے ہیں تو this was an important direction کے socio economic جو outcome ہے اس کو کلکیلیٹ کریں اور اس کو maximize کریں اب یہاں پہ بات آگئی education کی health کی vocational training ہم نے دیکھا کہ after the first phase دونوں ممالک نے پاکستان نے initiate کیا چائنا نے بھی دیکھا کہ اگر ہم نے ان سڑکوں کو ان projects کو سہی طرح utilize کرنا ہے تو یہ تب ہی ہوگا اگر لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کے پاس engineers and vocational training centers ہیں جو linked ہیں special economic zones کے ساتھ تو پھر ہی فائدہ ہے اس young population کا اور پھر ہی لوگوں کی زندگیاں بہتری کی طرف جائیں گی تو we have to realize کہ ہر stage پہ فرق priorities ہو سکتی تک آپ نے research کی ہے یا وہاں بزنس community کے ساتھ آپ نے ڈریک کیا ہے ویسے تو وہ ہر چیز export کر رہے ہیں بٹ ایسی کون سی چیز جو پاکستان ان کو export کر پاکستان پاکستان اسپیشلی اس دفعہ جو پرائی میرے سیم ران خان نوویمبر میں جب گئے تو بہت ایک لست چیزوں کی ایون وانگی کیم فور ان الیکشن کے بعد تو دے وہ نیو ری نگوشی ایڈ جیوڈ 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 کیا آپ ری کنسیڈر کر رہے ہیں اپنی ڈیریکشن کو اور کیونکہ آپ کو بھی چیزیں کچھ نظر آرہی ہیں کہ ایوال کیسے ہو رہی ہیں ایوال ہو جیوڈ جیوڈ نا بھی کھیں اس کو جو بھی کہ کہ ری 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 اور بلکہ یوروپین اور چینیز کا بھی تھوڑا سا جیوڈ جیوڈ سنڈرستان گوتی ہے یا ویسٹرنرز کی چینیز کے ساتھ وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کہ دیون اندرسٹان کہ یہ لوگ کیسے نہیں جو لوگوں کے لیے آپ پریورٹائز کریں پولیسی کو دس وز آل ہل دی اندرسٹان سپورٹی ری ری اندرسٹان جو سیکنڈ بیلٹ انڈ روڈ فورم ہوا تھا اس سال میں میں اس میں بلکہ آن دی پر پر یہ بات کرے تھے کہ یہ صرف سڑکوں کی اور بریجز کی بات نہیں کرا چائنا بھی اب بات ہو رہی ہے سسٹین بلیٹی کی لوگوں کی خوش حالی کی بات ہو رہی ہے چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف یہ نہیں رہی رہی تھے وہ ٹھیک ہے کامیاب ہوا لیکن اب ہمارے پاس بہتر تکنالجی ہے امران خان نے بھی دفاع اپنے اس میں سپیچیز میں رہی بہت سپیچیز ہے چائنا اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے یہ ملک بائی دیرون ہارڈ ورک بائی فیٹ کہ وہ ڈیویلپنگ کنٹری کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ایمپتھائیز کر سکتے اور وہ ایسی تکنالجی بھی حاصل کر چکے ہیں کہ ڈیویلپ کنٹریز کو گائیڈ تو اب ریلیشن ویڈیویلی ریلیشن ویڈیویلی ریلیشن ویڈیویلی ریلیشن ویڈیویلی اس سے کیا افیکٹ آئے گا سی پیک پہ نہیں آئے گا یا آپ کیا سمجھ رہی ہیں وہاں کیا دسکیشن ہو رہی ہیں وہاں کے حل کے کیا کہتے ہیں دیکھیں یو ایس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی نویت ہی تھوڑی فرق ہے جو چائنہ جس طرح کی ڈیویلپمنٹ پاکستان میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انٹریسٹ ہے چائنہ کا یہ یو ایس کو اتنا فرق نہیں پڑتا پاکستان میں ڈیم ہے بجلی ہے نہیں ہے چائنہ دیکھتا ہے کہ ہماری ایکونمی بینیفٹ لے سکتی ہے کئی وجہات ہیں اس کی تو چائنہ کی پرائیوریٹی پاکستان کے ساتھ فرق ہیں ان کے لئے پاکستان کی ایکنومک سیکیوریٹی سٹیبیلیٹی اور جنرل خوشحالی means more peace in the ریجن پہلی تو یہ بات پھر یہ کہ ان کے پاس over capacity ہے تو چائنہ کے ساتھ جو ہمارا relationship ہے وہ میرا خیال ہے اس کی نیچر اتنی فرق ہے کہ we should not think so much that either or the other they don't have to be at odds with each توجہ دے دیں کبھی بلکل چھوڑ دیں کبھی درمیان میں چل جائیں I think it has to be sustainable and balanced relation we have to know کہ ہماری ایک ملک کے طور پر پر پریوریٹی کیا ہے اور یہ بلکہ یہ بات میرا کیال بہت وہاں پہ کئی ایسی میڈیا کی ڈیلیگیشن کرتے ہیں تو ایک بات یہ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ چائنہ wants to monopolize سی پیک اور یہ بات مجھے کہ ڈیرھ دو سال پہلے کافی وائرل ہو گئی تھی خبر اس وقت چائنہ نے کہ نہیں ہم نہیں چاہتے آپ کی ڈیویلپمنٹ ہے آپ ownership لیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم دیکھیں چائنہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے یہ چل سکتا ہے اگر ہم از سوسائیٹی این از کنٹری اپنی ہی نہیں لیں گے تو کوئی اور نہیں لے گا تو ہم پرگماتک پر ہم سیکھ سیکھ سیکسیس پارٹنرشپ سیکھ ایک کنٹری امریکہ جب افغانستان سے اپنی فوجوں کا تو ان کا ایک ریجنل پریزس ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی پتہ نہیں یہ ہوگا بھی کے نہیں ابھی کے لئے اس کے بات ایک پاور واکیوم کریئٹ ہوگا اس واکیوم کو اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے جو چائنہ فور سی کرتا ہے اور باقی ممالک بھی سمجھتے ہیں possible ہے کہ اس دائش جو ہے وہ اس واکیوم کو اکیپائی کر لے اور یہ ہمارے لئے ایک ناقابل کسی کے لئے بھی تو یو ایس کا نکل نا ظاہری بات ہے ہم تو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ فوران اکیپیشن ختم ہوگی تو کچھ بنے گا لیکن اس کو ایک دم دار ڈزن مین کہ مست حل ہو گیا تو یہ اب issue ہے چائنیز بھی یہ سمجھتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ کوئی اتنی سٹیبل نہیں ہے ایک سٹرنل انفلوینس ہے یو ایس کے جانے سے جو بھی کونس سکوینس ہوں گے چائنہ پاکستان در ریجن رشیا جو شانگھائی کوپریشن اورگنیزیشن ہے یہ سارے سنٹری لازیان ممالک ملک کہ we have to be in a position کہ سیو کی اس وقت کیا ترجیحات ہیں چائنہ باکی کنٹریز کا رلیشن بات دو بڑی سپر پاویر چائنہ رشیا چائنیس پیپل سی دی پارٹنرز رشیا اور چائنہ خاص طور پہ اگر آپ یو ایس امپیریالیزم کی بات کرتے ہیں یو ایس انفلوئنس کی بات کرتے ہیں چائنہ اپنے مو سے کبھی نہیں کہتا کہ ہم چیلنج کریں واشنگٹن کو لیکن دو فیکٹ اس کہ یہ دونوں ملک کھڑے ہیں کہ آپ انٹرفیئر مت کریں رشیا زیادہ مجھے لگتا ہے رشیا کا تیمپریمنٹ یو ایس سے سیمیلر ہے چائنہ تھوڑا تھنڈا رہتا ہے تھوڑا کام moderate and very calculated تو یہ دونوں جو ملک ہیں ان کے انٹرسٹ میں ہرگیز نہیں ہے بلکہ شاید انٹرسٹ میں تو کسی کے بھی نہیں ہے لیکن ان کو ڈائریکٹ فرق پڑتا ہے اگر یہاں پہ ٹیرریزم ایکسٹریمیزم آ جاتی ہے تو جو سیو ہے وہ تو بنی ہی اس لیے تھی کہ یہ ہم جو ممالک آپس میں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں we need to stop it what we need is کہ ہم یہ identify کریں کہ ٹیرریزم ایکسٹریمیزم سپریٹیزم یہ ہم سب کو threaten کرتے ہیں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ discuss کریں کہ ہم نے مل کے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے ایک اور بھی پرابلیم ہے کہ رسیہ جیسے ممالک ہیں ان کی ایکسٹریمی وار ایکسٹریمی ان کے پاس ایکسپورٹیبلز میں جو چیزیں ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کمپیر چائنا ان کی انڈسٹری ہی ڈیفرنٹ ہے پوری وار فوکس انڈسٹری انڈیا ان کا سب سے بڑا بائر ہے تو وہ کسی سے بیلنس کرتے ہیں کہ انڈنے ایک طرف سے بی آر اے سی پیکس سے بھی فائدہ اٹھانا انڈنے رسیہ نے اور ان کے کچھ سالوں میں تعلقات پاکستان کے حوالے سے رسیہ اس سوال کا جو آپ کیا کرتے ہیں بریک کے بعد لے لیں بڑا انڈرسنگ ڈسکیشن ہو رہی تھی اور میں نے بریک سے پہل ایک قویسٹن کیا تھا کہ رسیہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کی اکانومی وار پیس ہے کیونکہ اف کسی ویپنز بناتے ہیں تو چائنہ کے ساتھ ریلیشن بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں بی آر ری زروری ہے بے شک انڈیا چائنہ کو چالنج کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو جسا ہمیں وہ کرتے ہیں پھر وہ وہ چائنہ کو بھی کرتے ہیں لیکن اکانومی جو ان کے آپس میں اکنومک ٹریڈ وغیرہ ہے وہ بڑا سٹرونگ جا رہا ہے پوائنٹ از کہ یہ جو ممالک ہیں and at the same time پاکستان is بائنگ ویپن from چائنہ تو اب سمجھ تکی بات یہ ہے کہ it doesn't deter چائنہ کہ وہ پاکستان کو ویپن بیشتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں تو رشیا بھی کچھ اسی طرح کا بیلنس ٹرائی کر سکتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ رشیا نے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے یہ بار بار انڈیا کے اندر پوتن نے بولا ہے کہ پاکستان is a victim اب آپ دیکھیں رشیان انیلیس پاکستان میں اور پوری دنیا میں openly بات کرتے ہیں کتنی در چھپا لیں گے پانچ دس سال پترہ سال اب مجھے دکھ ہوتا ہے مطلب it would be very unfortunate لیکن جو seo ہے اس کے یہ انڈیا پاکستان ڈائنامک کے بہت بڑا question mark تھا کیونکہ seo کے members can not be in active conflict تو جو یہ سنٹریل asian کانٹریز تھی رشیا چائنا سب سے بڑا issue انکو یہ تھا کہ اگر یہ دونوں ملک آتے ہیں تو seo میں بڑا اچھا محول ہے کیا یہ محول خراب تو نہیں ہو جائے گا تو this is still a big question اب پیچھے دونوں میں ہمارے درمیان زیادہ the heat escalated تو تھوڑا بہت i hope کہ یہ organization اس چیز میں مدد کرے کہ ہم ریجنل issues کو بہتر طرح سولف کریں اور سوچیں اگر اگر آگ لگے تو آپ کو بھی جلن بیس کونسیپ ہی ہے ویس ریجن جب تک نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا بیار آئے کبھی تو یہ ہی کونسیپ ہے کہ آپ کے انترس اب دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان جو بھی ایک we have had a complicated history تو جو one zero sum game ہے یو ایس کی چائنا کا سوچنے کا طریقہ فرق ہے وہ ابھی بھی اپنے تریدشنل مائنسیٹ کے ساتھ یہ کہانا وہاں پہ ٹی وی چینل کو انٹریویو دیتے ہوئے کہ امریکہ لڑ رہا تھا افغانستان اور باقی ممالک تو چائنا وز بیلڈنگ اور آپ کی روڈز بمپی رہے گئی یہاں انہیں اچھا اتنا دائوز سو آکیوریٹ اور یہ صحیح بات افغانستان میں یہ کئی وجوہات سے آئے کون انسانی حکوم کے پیچھے ون ٹرلین ڈالرز چیک پڑی ہے ان کے عوام بھی اور اس دوران دو ہزار پانچ سات سات ان سالوں میں سنٹرل ازیا کی جو کنیکٹیویڈی ہوگی چائنہ کے ساتھ آپ لڑے جنگیں اس میں جتنا نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کا اپنا بھی نقصان ہوا اس وقت ہماری سی پیک پر پاکستان بھی ہم رسکس کرتے ہیں اس سے کیا چائنیز گورنمنٹ اور لوگ وہاں کے خوش ہیں سیٹسپائیڈ ہیں یا ابھی جو سپیکلیشن کہ اس کے پاکستان میں کوئی اسی سورتہ دیکھیں سی پیک کے حوالے سے جنرلی بلٹ ان روڈ کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی ڈریکشن تھوڑی سی ایوال کی ہے میں چینج نہیں کہوں کی میں کہوں کی ایوال کی ہیں پروجیکٹ ہماری چائنیز ملک چائنہ میں پاکستان is ڈسپلید بی آرک انیشیٹیو ان میں ابھی تک کتنی بیڈی سیکس سٹوری نہیں یہ اس کل پہ تو ایک ملک کے ساتھ ہے ہی نہیں مجھ لگتا ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستانی میڈیا میں پاکستانی عوام کو یہ سمجھ ہے کہ چائنہ پاکستان کو کتی اہمیت دیتا ہے ہم نے بھی ان کو دی اور ابھی میٹنگ چل بھی رہی ہیں جس میں اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے کچھ باتیں چل رہی ہیں ایک ایک ایسا محول ہمیں باقی ملکوں کے کرنا پڑے گا کہ بزنس اکٹیویٹی جنریٹ ہو وہ ہوگی تو پھر ہم اگلے فیز پہ سہی طرح پہنچیں گے بات سو فار دس دوسر 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 بکوز اپ سڈک بن گی اب اس کو استعمال کرنا ہے اب سڈکیں تو نہیں بناتے رہنی تو دس این دوسر بیشیل سمیلیسٹک دوسر 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 سکسیس پیشتے پیشتے کالیبر سوچیں دوبارہ کہ اب یہ بن گیا ہے اب اس کو استعمال کریں اب لوگوں کو فائدہ میکسیمم کیسے پہنچ سکتا ہے چائنیز کلچر اب دیکھتے ہیں ورکنگ حیبیٹ دیکھتے ہیں ان کے ایتھکس ویلیو سسٹم دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کلیبریٹیو پارٹنرز ہوں گے اس میں وہ چیزیں بڑی دور دور تک نظر نہیں آتی ہیں ان کے ورکنگ ڈیز زیادہ ہیں ورکنگ آز زیادہ ہیں پی دیڈکیشن کمیٹمنٹ ہر چیز پر رسپانس کرنا پرک ہے کلچر لیکن دیکھیں یہ کلچر ایک تو ظاہری بات ہے ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ زرہ زیادہ alert sharp quick اس طرح multitasking ہوتے ہیں چائنیز ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ ان کی بہت اس طرح کی ہوتی ہے لیکن normal people are very focus ان کو ایک کام دیں گے وہ چلتے تھوڑے بہت ہم ان کے ٹریٹ سیکھیں وہ لوگ مہنتی بہت ہیں اور واقعی میں وہ مہنتی not just کہ وہ بہت کام کٹھتے ہیں وہاں پہ ایک ٹرم ہے 996 کہ جو young لوگ وہ 9 to 9 کٹھتے ہیں 6 days a week and actually this is also less ہمارے لوگ بھی مہنت کر سکتے ہیں لیکن مہنت بندہ تب کرتا رہے گا جب اس کو اس کا سلاح مل رہا ہے تو ان کی سوسائیٹی میں پیپل ہم مہنت کر رہے ہیں اور ہماری زندگی بہتر ہوتی گئی جو مجھے جو یاد آرہا ہے real چینے کی ٹیلکو ہے پاکستان میں کام کرتی میں نام نہیں لوں گا دیفنیٹی میں ایک فرم کے ساتھ کنسلٹنگ کر رہا تھا تو ان کے کلائن تھے تو ان کے جو کنٹری مجھے لگا کہ ان کو اپنے کام سے اتنی لگن اور پیار ہے کہ اشارہ کا بھی خیال نہیں کرتی اشارہ تو سیکنڈ بھی ہے کہتے لوگ جسرہ سے ایک دوسرے کو اوور ٹیک کر رہے ہیں کہتے میں نے کہ یہ کون تو ہمارے سے بھی شاید آگیا میں آپ کوئی باب اور کہتے کہ میں نے دن ایک دن ایک مندل کو میں نے فالو کرنے کا کیا کہ اشارہ توڑ کی دیکھتے ہیں کی کہ 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 اس نے اشارہ توڑا ساگئے گیا اور ایک پانشاہ پہ کھڑا پینا شروع ہوگیا کہ میں رکھا اس کے پاس پوچھنے کی کوشش کی کہ کس چیز کی لگا تے بس ہماری سپیڈ ہے سارا کچھ لیکن ڈیریکشن لیسے we don't know where to up اور اس پہ ویسے ایک بات ضرور ہے کہ چینیز لوگ مہنتی تو ہیں بات there are also consequences for breaking the law مطب چینینا میں اتنی میں یہ I don't know if بی رائی کے ٹاپک میں نہیں آتا but پیچنگ چینی میں اتنی سیفٹی ہے کیونکہ وہاں پہ جو پولیس ہے وہ اپنا کام کری لوگ درتے ہیں ہماری بھی ہماری issues اس لیے بھی ہیں کیونکہ بجٹ کام ہیں فانس کام ہیں لیکن بہت کام زون ایسے جن میں بجٹ رکوائید نہیں ہوتا we don't need funds ایک انڈویویل جو اپنا کام کر رہا وہ اپنا کام تو 100% کر سکتا نا امانداری سے اس کے لئے اس کو ایک سا پیسلی چاہیے نا آپ ریوارڈ کریں یا پنش کریں consequences ہونے چاہیے تو یہ چیز کئی سپیچے میں ہمارے لیڈرز نے ذکر کیا ہے کہ China میں بیسک سوسائیٹل اشوز اور وہ اشوز تاکل ہوتے تو لوگ اچھی ڈیریکشن میں چل پڑتے وانا crime ریٹ تو فلوریش کرے گئی یہ بتائیے کہ بیارے میں 65 participating countries ہیں جب یہ سارے دوسرے سے کلیبوریٹ کریں گے تو یہ سب سے پہلے دیفرنس سائے گا پھر لینگویج کا بریر ہے کون سی لینگویج ہوگی پھر کانٹنگ سٹینڈرڈ ہیں بیزنس پروسیس ہیں ایچ سیکٹر ایچ اسکیو پر کوئی کام ہو رہا ہے چینہ مجھ اسکیو پر جو آپ کے ریسرچ ہو رہی ہے یا پریکٹیکل اس پر کام ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بیٹ روڈ وہ اس طرح کا کلابوریشن ابھی اس میں وزن نہیں کر رہے کہ ایک پلاتفرم ہوگا بیلت ان روڈ سارے ملک دو کریں گے چینہ کا ہے زیادہ بائیلٹرال طریقہ کرنے کا تو چینہ پاکستان کے ساتھ ایک پروجیک کر رہا ہے افغانستان باقی ملکوں کے ساتھ الگ الگ سو ابھی کے اگر ایک ایسا بنتا ہے تو for now چینیز گورنمنٹ is not talking about common language common system اور اس کی ایک بڑی strong وجہ ہے چائنا کہتا ہے کہ ہم ایک موریلیسٹک پاور نہیں ہے ہم ایمپوز نہیں کریں گے آپ پہ چھوڑے لیٹ ایمپوال وہ اپس میں کری رہتے سلک روڈ جسے inspiration لیتا ہے بیلٹ روڈ انیشییٹیو سدیوں پہلے کہ زبان ایک تھی لوگوں کہ مذہب ایک تھے کہ کلچر ایک تھا تو جو کو آپ پیشنیٹیز کیونکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک منی جو اپنی لانگویج ہے جیس true تو میں ابھی کیلئے اس پروجیکٹ میں یہ ساری اپرچونٹیز اور سٹرنٹس مجود ہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی لینگویج کامن ہو جائے آپ کی سٹینڈرڈز کامن ہو جائے اگر ایسے جیسے یورپ میں ہو رہا ہے وائدہ مند ہے میرا خیال ہے کہ ابھی کے لیے چائنا سمجھ نا چاہ رہا ہے کہ لوگ کیسے پرسیو کر رہے ہیں ٹائم یورپ جو ہے وہ بھی اسی طرح چینیز ٹریڈ چینیز کلچرل کوپریشن کا حصہ ہے جیسے ایزیا ہے there is no difference but یورپ میں the difference is only کہ انہوں نے بیلٹن روڈ اسے ریپٹلی نے اور 16 پس وانجز کو سنٹرل اسن اور یورپین کانٹریز کہتے ہیں انہوں نے سائن کیا لیکن اپارٹ فم دیار انگیجنگ بھی آرہا ہے ان کا ٹریڈ کتنا اچھا ہے چینیز ان کا کلچرل انفلوینس اتنا ہے چینیز لوگ اتنے وہاں جاتے ہیں وہ خود اتنے آتے ہیں تو اپارٹ فم سائننگ دیار پارٹ اوپی انٹریسٹی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حصہ کوئی پیئے سکتے ہیں 20 25 چینیز چینیز سکتے ہیں کہ کیونکی وہ ڈی چینی بیشن وہ شہر ہے جہاں پہ اتنی فاس پیس ہے اس پیس ہے انویٹرز فرم اللہ علیہ وسلم چینہ is very انویٹیو this is a fact تھوڑا سا انہوں نے اپنے برانڈنگ میں کیا مارکھائی for some time لیکن اب آپ خواوے کے فونز دیکھیں آپ شاومی کو دیکھیں they are all doing exceptionally well لیکن جس سکیل پہ وہ اس وقت انویٹ کرے ہیں I would advise کہ آپ اس پہ اپنا پروگرام کریں ان کی تکنولوجی پہ there is immense Beijing آنا پڑے گا Beijing آنا پڑے گا Shenzhen جائیں Shanghai آئیں but Beijing is a hub for innovation آپ وہاں کے social media platforms دیکھتے ہیں تو انٹرنیشن پلاتفارم کو وہاں پہ ایکسس نہیں ہے تو گلوبل communication کیسے ہوگی گلوبل communication میں وہ تھوڑی مارکاتے ہیں اسے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ہیں چالنجز ان کا کلچہ بھی تھوڑا فرق ہے وہ کہتے ہیں کام سے کام رکھو اپنا کام کرو تو جو سوشل میڈیا کا تو مقصد ہی ہے کہ اپنی you know to advocate to مطلب cluster together یہ چیز ہیں ان کا کلچہ تھوڑا فرق ہے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ ہیں بہت active بہت وہ مہتات ہیں کہ فیس بوک اگر ہمارے لوگ use کرتے ہیں تو ان کے انفرمیشن ایسی کمپنی کو مل رہی ہے which آپ کو پتائے issues ہوئے ان کے یورپ بلکہ امریکہ کو اپنے بھی issues ہوئے کہ اینے سے وغیرہ کر رہے تھے so they are not they are not comfortable کہ ان کے لوگوں کی information directly وہاں کے لوگ اسلامی فوربیا کا شکار ہے دیکھیں وہ چیزیں کیونکہ knowledge مسلمان ممالک کے بارے میں through western sources آ رہی ہے تو یہ ایک issue ہے بلکہ this is one thing I am researching very heavily on کہ China and Muslim ورلڈ کو کس طرح آگے چلنا چاہیے مستہ یہ کہ مسلمان مسلمان پر اس کی discussion اور وہ ساری چیزیں وہ بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے it's a very important topic the way people China handle کرنے کا طریقہ فرق ہے وہ لوگوں کو بند نہیں کر رہے کیمپ میں جس طرح ہم نے دیکھا دنیا وہ خبر بھی باہت نہیں آنے دیتے تو آپ کیا بات چلے گئے لیکن بات یہ کہ سبھی کنٹرول تو کرتے ہیں وہ مہت آت ہیں کہ کون سی بات خبروں میں آئے گی لیکن ایک میں آپ کو بات کہ دوں کہ وہاں جتنی مساجد ہیں جتنے مسلمان ہیں دنیا بھر کے مسلمان اس وقت چائنہ میں ہیں بیلٹن روڈ جو پہلے سکسٹی پلس کنٹریز اس میں سے ففٹی سکس مسلمان ملک ہیں تو ان کے لئے مسلمان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنا ایک اچھی انرجی رکھنا بہت ضروری ہے اور چائنہ میں مسلمان کی بے تہاشا تعداد اور اور بھی نورمل چائنیز پیپل ظاہری بات وہ ڈرتے ہیں ہم بھی ڈرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں اور اس وقت چائنیز حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں میں در نہ بیٹے ہم سالف کریں اس مسئلے کو تب بھی سیو آیا تب بھی چائنہ کتنا انوالو ہو گیا بیلٹن روڈ کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ بیٹ کے ان issues کے جو root causes ہیں ان کو address کریں تو اس پوائنٹ پہ خدا خاصتہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے let's say in چائنہ تو ان کے لوگ تو کہیں کہ پھر اسلام افو پھر اسلام افو پھیلے گا اور ہمیں بھی پاکستانیز ہمارا ویسٹ کے سالوں اینٹلیزم کا شکار ہم ایک ویسٹرن لینڈ سے چائنہ کو دیکھنا اور چائنہ اس بیاب کو ختم کرنا بیزنس پارنشپ کے لئے اکیڈیمک پارٹنشپ میں یونیویسٹی یونیویسٹی کالیج کالیج کیا دیکھتی ہیں دیکھیں فیوچر میں یہی چلے ہمارے طرف سے جو اکیڈیمک پارٹنشپ سے وہ لینگویج کی ہاتھ تک ہم نے بچے بیٹی لینگویج سکھا چار کنفیوش سنسی روز کچھ کلاس روم لینگویج بھی مجھے لگتا ہے کہ بچے کا دماغ اور ٹائم پریش چیزیں ہوتی سیکھیں لیکن ایک وجہ سے سیکھیں ایک سکل کے ساتھ سیکھیں جو کام آئے تو ایک بیزنس کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یا کوئی چیز خود سے شروع کرنی میں ایک بات تارگیٹڈ لرننگ ہونی چاہیے بس ایسے لوگوں پھر آپ لوگوں کو ڈی موریلائز کریں گے اگر وہ ایک چیز میں انویس کر کے کوئی ریزارٹ نہیں ہوتا بات پھیلے گی کہ میں نے کورس کیا تھا کچھ نہیں ہوا تو یہ باتیں ایک دم پھیلتی لیکن اکیڈیمک پارٹنیشپ کیونکہ میں چنکھوہ یونیورسٹی کے انٹرنیشن آفیس کے ساتھ بھی کوپریٹ کرتی ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پروفیسورز جو ہیں ہمارے ریسرچ کر رہے ہیں آپ اپنا کام اپنے ریلیونٹ دپارٹمنٹ کو کسی یونیورسٹی میں بھیجیں بتائیں کہ ہم پروپوزل دیں ہم یہ کر سکتے ہیں جب آپ لوگ آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کریں گے تو پھر کلابوریشن ہوگی ہمارا مسئلہ یہ ہمیں مو یونیشن ہمیں چاہیے چیزیں سائن ہو جا تصویر کھینچیں سائن کریں چائن چینیز چینیز پاکستان کے پاس اتنی ریسوس میں کل ہی کانفرنس پہ بھی تھی ٹوریزم کے حوالے سے ہمارے پاس نیچر بیوٹی ہے ہمارے پاس بودھزم کے وہ ریلکس ہیں اتنے گندھارا سوال دے آر تل ریسنٹ یئرز وہاں لوگ جا رہے تھے پھر ہمارے پاس آگریکلچر یہ جو فریش پھل ہیں باغات ہیں چائنیز لوگوں کو بہت شاہ کے ٹراول کرنے کا اور میں اپنے پروگرام میں بھی وہاں پہ کلچر کا جو سیگمنٹ ہے امومن ٹوریزم پہ کرتی ہوں کہ ہم کیسے چائنیز ٹوریز کو اٹراک کریں چائنیز پیپل have money to spend right now دے وانٹ to explore the ورل اور دنیا بھر اپنے آپ باقی تمام ممالک عمومن ممالک مارکٹ کر رہے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ آپ چائنیز سوشل میڈیا پہ جو ان کے ینگ لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ ویڈیوز نکالیں پھر پیکجز بنائیں چائنیز پیپل ٹراول ایڈویرسلی جس ساہ ویسٹرنرز کرتے ہیں ان کو اے ٹو زی ایک ہفتے کا پیکج اور ناشتہ لانچ ڈینر بنیا واہ ہو بس جا کے وہ انجوائی کر کے واپس آجائیں سو اس میں بھی کولابوریشن بہت ضروری ہے آپ چائنیز کمپنیز کے ساتھ اگر یہاں پہ کوئی ہیں ٹراول ایجنس یا ایسے لوگ جو ارگنیز کر سکتے ہیں پارٹنر with someone with credibility in china this is important anyone who آپ نے agriculture بھی کر نا پارٹنر with someone with credibility پھر آپ کا بھی فائدہ انکا بھی فائدہ and look out for yourself ہم لوگ government level پہ چینیز گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ ہر چیز کو micromanage نہیں سکتے you have to be smart اب سڑک پہ پھر اہم پہ سکتے پہ مطلب کہ رہے بہت وہ آگے نکل گئے ہیں کچھ لحاظ سے وہ پہ جو اے آگے بڈے شہروں میں developing ابھی بھی ہے بڑے شہروں میں جو وہاں quality of life ہے ease of life ہے technology یہ سب کچھ it's very good آپ چائنہ جا کے شاید بہتر experience لے سکتے ہیں compared to US business کرنا کتنا سان یہ کتنا مشکل ہے as compared to culture difference ہے penetration کی ضرورت ہے اور penetration ہوتی ہے joint chambers establish کر کے آپ کے business men وہاں جائیں Chinese کے ساتھ آپ یہ this is important actually with Chinese آپ یہ نہیں کر سکتے جیسے Americans ہوتے ہیں آتی بتاتے ہیں مجھے یہ چاہیے we meet for coffee I know this is what I want ایک دام contract no they meet you open discussion dinner lunch open discussion and then they say okay 10 ہم نے پندرہ باتیں کی دوستی کی دوستیاں بنائیں پھر یہ ایک چیز پہ ہمشارت کریں they go one step at a time تو وہ culture فرق ہے اور ہمیں اس culture کی بس عادت ڈلنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس تا پرفر کرتے ہیں آپ جاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں دوستی کرتے ہیں پھر وہ آیستا آیستا سجیز کریں گے اگر وہ کرکٹ کھلنا کرتے ہیں ہماری دوستی سے ہماری دوستی سے دارا چی ہو جائے گی کیا چیز اگر وہ کرکٹ کھلنا کر دیں کرکٹ ان سے ہم کھلوا سکتے ان کو کرکٹ بلکہ we can try کہ آئیں even ایک فلم بنی تھی پاکستان موشارت حوکی کے حوالے سے تھی میڈیا and film entertainment co-operation is also پاکستان دوستی سے کرتے ہیں جس کو کرکٹ آتی لیکن دوشمنی بھی یونی سے دوشمنی بھی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جو بھی آپ کے وہاں پر لرننگ آپ نے محصصت شیئر کی اور ایک وہ پرسپیکٹیو ہمیں دیا جو چائنا میں لوگ عام لوگ ان کے جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ اور we wish you best of luck تینکیو کیا بواپس جائیں وہاں پہ اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جب وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی بات کرتے ہوں گے تو دیفنیٹلی پاکستان کا ایمیج پی جو ہے وہ بلد ہوتا ہوگا بیٹھ ایک نازل نیس کے ساتھ اجازت دیجئے گا نیکس ویک ایک نیرے ٹاپک کے ملکات ہوگی اللہ حافظ